پہلے پہلے عسیم بکار کچھ کہنا چاہتے ہیں عسیم بکار کچھ جواب دینا چاہتے ہیں عسیم بکار ریپلائی ٹو ایک سیکنڈ انراک بہت رہی ہے میں آپ کو آپ کی ٹرن پہ آؤں گا انراک جی پلیز میری ریوکیسٹ کو مانی ہے اکی عسیم بکار ریپلائی ٹو شہزاد پونہ والا فورٹی سیکنڈ سر دیکھئے شہزاد کا نام جو ہے وہ مسلمانوں والا نام ہے اور اگر مسلمانوں والے سے اتنی نفرت ہے ان کو تو سب سے پہلے تو یہ نام چینج کر لیں دوسری بات یہ نے کہا ان کی پارٹی میں مسلمان آپ مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ دیں گے اسی وقت آپ بوتے کون ہیں آپ کسی کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ دیں گے کیسے سکتے ہیں میں کوئی پونہ والا چاہ والا نہیں ہوں ابے سالے رکھ تیرے کو بتاتے تیرے رکھا کس نے بولا آپ کو کس نے آپ کو یہ سرٹیفائنگ ایجنسی دے دی ہے یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ ان کے دفتر میں پڑھتا ہے OAC کے دفتر میں پڑھ رہے گیا مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ تو یہ بتائیے کہ جب کوئی ریمٹی بولتا ہے کہ پندر میٹ کے لئے پولس کو ہٹا دو دیکھتے ہیں کون بھاری پڑھتا ہے یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے آپ کا یہ مسلمان ہونا ہوتا ہے جب آپ کالیما اور باقی دیوی دیوٹا ہندو ماتاوں کو داری دیتے ہیں یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ ہے آپ کا مسلمان ہونے کا سرٹیفکٹ بارٹنے کا حکر آپ کے پاس ہے کیسے اور آپ All India اتحاد المسلمین یہ پارٹی سمویدھانک طریقے سے پارٹی چناؤ لڑتی ہے یا مسلمان ہونے کے سرٹیفکٹ بارٹی ہے یہ بتا دیجے پہلے آپ راجدیتی کرتے ہو دیش میں یا سرٹیفکٹ مسلمان ہونے کا بارٹتے ہو آپ ہی خود سرٹیفکٹ بارٹنے کی ایجنسی ہے اگر آپ کو کسی دھارمی نام سے تنی نفرت ہے تو آپ ہندو مہزبہ پہ شیوہ سینہ پہ وشوندو پریشت پہ بجرن گل پہ اکالی گل پہ اگر آپ سوال کھڑ کر سکتے ہیں آپ کو اتنی نفرت دھرموں سے ہے تو آپ سب پہ نفرت ہے آپ الزام لگائیے یہ دیکھیں خالی مسلمین پر خالی مسلمین سے نفرت آپ کو درشادی کیا آپ غلط گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کو بھی یہ اسیم وقات پہ سنل ہے ایک سیکنڈ شہزاد پونہ والا ایک سیکنڈ آپ نے بولا یہ کوئی پونہ والا ہو یا چائے والا ہو یہ شہزاد پونہ والا غلط پریوار میں پیدا ہو گئے غلط گھر میں پیدا ہو گئے دیکھیں شہزاد پونہ والا جو دھرمانترن کا ایجنڈا چل رہا ہے جس کو پولیس نے ایکسپوس کرا انٹی ٹرریسٹ کوائٹ نے ایکسپوس کیا اس کی بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ اس میں آئی ایس آئی کا لنک ہے آپ کا تو آئی ایس آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جان تک میں جانتا ہوں آپ کا تو کوئی آئی ایس آئی سے لینا دینا نہیں ہے آپ تو ہندوستان کی بارٹی ہے ہندوستان کی بارٹی ہے نا اکالی دل پہ شیوہ سینہ پہ اگر آپ کو ان سب پالچوں پہ آپ کو احترام نہیں ہے آپ مجھے بتائیے یہ آئی ایس آئی والے گینگ سے آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ اس پروپگینڈے کو ایکسپوز کریے کہ یہ غلط ہے یہ لوگ آپ کو بولنا چاہیے غلط ہے آپ کو عمر گاؤتم بولنا چاہیے یہ غلط آدمی ہے عمر گاؤتم غلط آدمی ہے کی نہیں ہے میں دوں گا آپ کو لیکن عمر گاؤتم غلط آدمی ہے کی نہیں ہے جس نے خود دھرم پریورتن کرا 1964 کے اندر اس کا نام پہلے تھا شام پرتاب سنگھ 20 سال پہلے اس نے دھرم پریورتن کرا اور اب وہ دھرم پریورتن کا ایجنڈا چلا رہا ہے پورے دیش کے اندر تو بولیے غلط آدمی ہے یہ اس کا ماسٹر مائنڈ کے پاس جانا چاہیے محمد عمر گاؤتم نے کیسے ہی کیا میں ناراض نہیں ہوں سر وشہ کی بات ہے یہ آئیے سائی جو ایجنڈا اس دیش میں چلا رہا ہے آپ اس کا خندن کرنے کو بھی تیار نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے آپ تھوڑی درمیں کھڑے ہو جائیں گے میرے کو دیش کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی دکت نہیں ہے سر یہاں رہوں یا نہیں رہوں دیش کے لئے میں کھڑا رہا ہوں آخر تک اپنی اندر ساز تک میرے میری ایک ایک آواز میرا ایک ایک خون کا کترہ اس ملک کے لئے اس دیش کے لئے اس ماتر بھومی کے لئے آپ کا حق ہے سوال پوچھنا لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آئیے سائیے ایک ایجنڈا چلا رہا ہو تو اس کو آپ اس وشے کو آپ ڈیفینڈ کریں آپ اس دیش کی واسی ہے آپ کو بولا تھی ایجنڈا چلا رہا ہے یہ لوگ کن بچوں کو لے جا کے ان کے ساتھ کیا ان کا استعمال کر رہا ہے آپ کو بولنا چیئے سرکار کو تہر تک جانا چیئے یہ پورے معاملے کیندر اس پورے معاملے کا ماسٹرمائنڈ کون ہے جب رشتے آئیے سائی کے ساتھ آ رہے ہیں وکار صاحب یہ سوال نے بات نہیں ہے نہیں وہ کورٹ کا معاملہ ہے کورٹ بلکل آپ کی بات بلکل صحیح کا معاملہ ہے لیکن پرائیوال فیسی میں سوال تو پوچھوں interviewing پولس کی Smoothie اس میں یقین کریں گے نہیں کریں گے پولس پر تو کورٹ یقین نہیں کرتا سر پولس کے بیان پر پولس کے بیان پر پولس کے بیان پر میری بات 20 سیکنڈ نہ ختم ہو جائے گی 20 سیکنڈ کی ڈھ Music چلیے میں سر ایسا ہے امی جی امی جی آپ کا سورکشن چاہوں گا مجھے پندرہ سیکنڈ دے دیں پندرہ سیکنڈ میں بات حتم کر دوں گا جی مجھے پلیز پندرہ سیکنڈ میں پندرہ سیکنڈ میں سماپت کروں گا چلیے مان لیتے کہ شہزاد پونہ والا گیر مسلم ہے مسلمانوں کا ویروتی ہے لیفٹ کی سرکاروں نے حلف نامہ دے کر کہا ہے کہ یہ کنورجن ہوتا ہے سائیرو مالابار چرچ کیرلا کے اس نے بولا ہے کہ یہ illegal conversion ہماری لڑکیوں کا بھی کرواتے ہیں کیا وہ بھی میری طرح ہندو تووادی ہیں اور میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اب یہ آروپ لگا رہے ہیں مجھ پر کیا آئی ایس آئی کے سمرتھن میں ہے کیا اسیم بکار صاحب آپ کی پارٹی کا اجنڈا ہے کہ آئی ایس آئی اگر اس دیش میں کوئی کارے کرتا ہے دیش کی راشتر سرکشہ کے خلاف تو آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دھرم ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو بچاو کرے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ آئی ایس آئی کے بچاو میں ہیں اور مجھے بتا دیجئے کیا 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 سرکار جو لیفٹ کی سرکار ہے جس نے حلف نامہ دے کر کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جس نے سائیرو مالابار چرچ نے کہا ہے کیا وہ بھی ہندووادی ہے جس نے سائیرو مالابار چرچ